اقل مند وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں بچے کی طرح اور قوم میں جوانوں کی طرح رہے شہوت دل میں یوں پوشیدہ ہوتی ہے جیسے پتھر میں آگ ہوتی ہے محتاجی دین کو تنگ اقل مند کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے مصیبتوں اور تکلیفوں سے مت گھبرائیں کیونکہ آسمان پر ستارے ہمیشہ تاریکی میں چمکتے ہیں اپنے دل پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں محبت یا نفرت کرنے کے معاملے میں محتاط رہیں ایسی بات جو آپ دشمن سے پوشیدہ رکھتے ہیں وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھیں ممکن ہے کہ وہ دوست بھی کسی دن دشمن بن جائے لوہے کا کل ہڑا کسی بھی درخت کا چھلکا نہیں اتار سکتا جب تک خود اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو کوئی بھی کام اقل مند کے ذمہ کریں اگر اقل مند میسر نہ ہو تو وہ خود کریں ورنہ اس کام کو ترک کر دیں گسے میں ہاتھ کی اور دسترخواں پر اپنے پیٹ کی حفاظت کریں اگر بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونے کی مثال ہے جس بات سے آپ لا علم ہیں تو اس پر خاموش رہنا بہتر ہے اور جس بات کا آپ علم رکھتے ہیں تو اسے بتانے میں دیر مت کریں بری عورتوں سے اللہ پاک کی پنہ مانگیں اور نیک عورتوں سے بھی پرہیز رکھیں کیونکہ ان کی طرف میلان کا نتیجہ بھی شر ہی ہے جس طرح احسان کرنے سے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں اسی طرح دوست بھی زیادتی کرنے سے دشمن بن جاتے ہیں نیکی کریں اور لوگوں کو طریقہ نیکی سکھلائیں برائی سے دور رہیں اور لوگوں کو برائی سے دور رکھنے کی کوشش کریں یہاں ہر کوئی سچا اور مخلص دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا اور مخلص بننے کی زحمت کوارہ نہیں کرتا جس کے دل میں برائی ہوتی ہے وہ کبھی بھلائی نہیں پاسکتا وہ جس کی زبان پر نکتہ چینی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آفززدہ ہی رہے گا جھگڑے کو پیشتر اس کے کہ تیز ہو جائے تو اسے چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے آپ کی سب سے بہترین مالیت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ مکمل طور پر تعلیمی آفتہ ہوں بے وقوف کو اس کی ہماکت کی مانت جواب مت دیں ایسا نہ ہو کے آپ بھی اسی کی طرح ہو جائیں اللہ پاک کا خوف اقل کی انتہا ہے اللہ پاک کے خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور شر پسند کی عمر کم ہو جاتی ہے گھر اور مال وہ میراس ہے جو باپ سے حاصل ہوتی ہے اور اقل مند بیوی نعمت خداوندی ہے ملائم جواب گسے کو ختم کر دیتا ہے مگر سخت جواب گزب انگیز ہوتا ہے موسیقی